بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سبسکرائب اور میرے پیارے بہتر بھائیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب پیریت سے ہوں گے جیسا کہ میں نے نبیوں کی معلومات کے بارے میں انبیاء اکرام کی معلومات کے بارے میں آپ کو بتانا چاہا آج میں آپ کو ایک ایسے نبی کے بارے میں تمام علم آپ کو دوں گی جو بہت ہی بلند اور بالا نبی تھے جن کا نام حضرت خود لے اسلام تھا حضرت خود لے اسلام قومیات کی طرف سے بھیجے گئے تھے قومیات کی طرف لوگوں کے لیے یعنی قومیات کی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے ٹھیک ہے جنہیں مبوس بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ مبوس کیے گئے تھے حضرت خود لے اسلام کی ایک قوم یعنی قومیات کی زبان عربی تھی قرآن مجید میں حضرت خود لے اسلام کا ذکر سات جگہ پر آئے آپ لوگوں کو قومیات کے بارے میں پتہ ہی ہوگا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا ایک قومیات تھی ایک قومی سمود تھی ایک قومی سمود جونسی تھی یقین مانیں ان کے اوپر ٹڑیوں کا یعنی کہ ایسے ایسے کیڑوں کا عذاب آیا تھا یہ قومیات کے اوپر ایک ایسے طفان کا عذاب آیا تھا اللہ پاک نے ان کو نہیں معاف کیا یقین مانیں اگر ہمارے ساتھ بھی دعائیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں نہ ہو تو یقین مانیں ہمارا ان سے بھی برا حال ہو اور یہ اتنی مضبوط اتنی پتھروں کی طرف مضبوط قوم تھی لیکن اللہ پاک نے ان کو بھی معاف نہ کیا اور ہم صرف اور صرف پتہ کس وجہ سے بچتے آ رہے ہیں اپنے نبی کے لجا سے ہمارے نبی آپ کو بتائیں جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جبرائیل اسلام پیغام دیکھ کر آتے تھے تو تب بھی ہمارے نبی امت کے بارے میں اللہ پاک سے بات کرتے تھے اپنے بارے میں کبھی نہ مانگا یاد یاد رکھیں اس بات کو یقین مانیں کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ملک الموت حاضر ہو کر پیغام دیکھ رہی تو آپ نے تب بھی ذکر کیا کہ میری قوم یعنی میری امت کا کیا بنے گا یا اللہ میری امت تو اللہ بات نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں آپ پریشان نہ ہوں آپ کی امت کے ساتھ کبھی کچھ ایسا نہیں ہوگا یقین مانیں ہمارے نبی کی دعائیں اگر ہمارے ساتھ نہ ہوں تو آج ہم بھی قومیات قومی سموت کی طرح مصر یعنی بصر جیسے ظالم شہر کی طرح آپ یقین کریں ہمارا بھی حال انہی قوموں کی طرح ہو ہم پتہ نہیں کس کی دعائیں ہمارے نبی کی دعائیں اور پتہ نہیں کس کی بزرگوں کی دعائیں کیونکہ ان صحابہ اقراموں کی دعائیں کی وجہ سے اپنے حضرت حسن حسین کی دعائیں کی وجہ سے ہم آج جو اس مقام پر ہیں یقین مانیں ہم ہم بہت ظالم قوم ہیں دنیا کی سب سے ظالم قوم مسلمان قوم ہیں جس نے اپنے نبی کی سنتوں کو اپنے نبی کے جو بتائی ہوئے طریقوں کو بھلا کر اپنی دنی زندگی میں چڑھ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کی خاتون یا آج یہ کوئی عورت یقین مانے دیکھیں تو میرا دل خون کے آسور ہوتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ یہ میرے نبی کی جو باتیں تھیں یا ہم یہ برا کر رہے ہیں یہ ہم اپنے نبی کے تکلیفوں کا یہ صلح دے رہے ہیں میرے نبی نے ہمیں ہر ہر وقت یاد رکھا کیا ہم اپنے نبی کو اتنی زندگی بھول گے یقین مانے ہم تو ایسے ظالم ہیں کہ ہم جنت تو کیا جنت یہ خوشبو بھی نہ سون پائے ایک واقعہ تھا کہ میرے نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی خاتون کے بارے میں یا آج کی عورتوں کے بارے میں اگر پتا ہوتا یا تن جیسے بنی اسرائیل کی خاتونوں کو یا بنی اسرائیل کی عورتوں کو باہر نکلنا بند کر دیا گیا تھا تو آج کی عورتوں کو بھی بند کر دیا جاتا برائی میں کہتی ہوں کہ میں خود ایک عورت ہوں تو میں کہتی ہوں برائی عورتوں سے ہی پھیلتی ہے عورتوں سے ہی شروع ہوتی ہے میرے نبی پاس رسول نے فرمایا کہ آج یہ دور کی بارتوں کے بارے میں کہ ایسی عورتیں ہوں گی ایسے کپڑے پہنے ہوں گے ایسے اپنے جسم کو لچکا کے مٹکا کے چلتی ہوں گی ایسے بری کپڑے پہنے ہوں گے کہ ان کے جسم نظر آ رہے ہوں گے اور بالوں کو ایسے گھما کے اپنے سر پہ بندہ ہوگا جیسے اونٹھوں کے کخان جیسے اونٹھوں کے کخان تو ایسی عورتیں جنت تو کیا جنت کی خوشبو تک رسم پائیں گی اللہ اکبر میرے نبی میرے بیارے نبی کہ ہم نے یہ یہ تکلیفوں کا صلاح دیا بدبخت ہیں ہم سیاکار ہیں ہم ظالم ہیں بدکار ہیں ہم جنہوں نے اپنے نبی کی ذرا سی بھی تکلیفوں کا احساس نہ کیا اپنی میرے پیارے نبی کی جتنی بھی تکلیفیں تھی دکھ تھے ہم نے کبھی ان کی راتوں کا رونا نہ ہم نے کبھی سوچا کہ انہوں نے ہمارے لی کیا کیا تکلیفیں برداشت کی طائب والوں نے پتھر تک بیس آئے اسلام کے لیے اور آج ہم نے اسلام کو یہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا یہ ہم نے جو اسلام کے ساتھ کر دیا نہیں بڑا یقین مالے میرے پیارے سسکرابر میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اب بھی اپنے زندگی کو بدل لو اچھے راستے پر چلو رب کا نام دینے والا بنو بس اتنی سے دعا ہے قومیں میں قوموں کے بارے میں آپ کو بتا آ رہی تھی مجھے معاف کرنے میرا دل یقین مالے بہت روتا ہے آج بھی میرا دل خون کے آنسوں روتا ہے کہ میں نے میں خود یہ سوچتی ہوں کہ میں نے بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا سا بھی حق ادا نہ کیا میرے نبی آج بھی ضرور ہمیں دیکھ لے ہوں گے اسی کے ساتھ آج میں جو آپ کو قوم کے بارے میں بتا رہی تھی قومیات قومیات کا ذکر قرآن مجید نے نوس ہوتا ہے مجھے معاف کر دیں اگر کسی کی میری باتوں سے دلہ زاری ہوتی ہے مجھے معاف کر دیجئے گا کیونکہ مجھ سے نہیں مجھ سے بتاش ہوتا ہے مجھے مجھے وہ اس وقت سے ڈر لگتا ہے جب روح کھیچ لی جائے گی اور وقت ختم ہو جائے گا کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نماز شروع کر لو نمازیں پڑھنا شروع کر لو یہ نہ ہو کہ تمہاری نماز پڑھی جائے یعنی نمازیں جنازہ پڑھی جائے تو اسی بات کو سوچ کے میری روح کھانکتی ہے اور اپنے سسکرائبر سے اتنی سی گزارش کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو بدل لو اللہ باق پانچ دفعہ مذہب میں ازان ہوتی ہیں فلا اور کامرانی کامرانی اور کامیابی ہم کتے بھٹکے جا رہے ہیں ہم کتے جا رہے ہیں اللہ باقہ ہمیں پانچ مرتبہ بلا رہے ہیں روزانہ بلاتے ہیں چیخ چیخ کی کاری ازان دیتا ہے لیکن ہمیں اس کی آواز سمجھے نہیں آرہی کیونکہ ہمارے دلوں پر مہر لگ گئی پتھر بن گئے ہمیں وہ آواز کبھی سنائی نہیں دیتی ظالم ہیں ظالم ہم ظالم ہیں قومیات کے لوگوں کا قد اتنا دراز ہوتا کہ خوف آتا چوڑے جسم کے مالک دراز قد کے مالک اور خوف ناکھ لوگ تھے قومیات کے لوگ اتنے مضبوط اور طاقت ہوتے کہ اگر پتھر پر پاؤں رکھتے تو پتھر ٹوٹ جاتے اور زانہ تک اس میں تھس جاتے قومیات کی بستییں کس جگہ پر تھی قومیات کی بستییں خضر موت اور یمن کے شمال میں پہرین کے کنارے پھیلی ہوئی تھی اور آج بھی یمن کے علاقوں میں کہیں نہ کہیں قومیات کی بستییں ضرور ملیں گی قومیات آدھ قبیلہ حضرت خوت لے اسلام کے پر دادا آدھ بن عوض کے نام سے منصود تھا حضرت خوت لے اسلام کے جو دادا جانتے آدھ بن عوض کے نام سے وہ منصود تھا جو قبیلہ قومیات کا تھا قومیات اسی لئے اس کو کہا جاتا تھا قومیات کے لوگ ساتھ بھٹوں کا جو ہے بہت زیادہ چچا کیا کرتے تھے یعنی ساتھ بھٹوں کو پوچھتے ہوتے تھے بھوڈ سواح یحوس یحوک نصر سمود ہتھار یہ جو ہے ساتھ بھٹ تھے جن کو یہ بہت زیادہ پوچھتے تھے حضرت خوت لے اسلام کی وفات خضر موت میں ہوئی قومیات پر سخت آندھی کا عذاب آیا تھا جس نے یقین مانے قومیات کے پر جب سخت آندھی کا عذاب آیا تو یہ ان کی موت ان کے اپنے دماغوں کے اتنے بڑے بڑے ان کے پتھروں کی طرح دماغ تھے ہوا کے اندر یہ ایسے غور غور گھونتے تھے کہ ان کے دماغ آپس میں ٹکراتے تھے اور ان کی موت ہوتی تھی جب اللہ تعالیٰ نے قومیات کو اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود اس کا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں بہت بہت بلند یہ بھی قوم تھی لیکن قوم سمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا یعنی قومیات کی جب غارت ہوئی قومیات کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عذاب سے مارا تو پھر قوم سمود کا شروعات ہوئی قوم سمود کی اور انہوں نے جو ان کے شکستہ حال مکان تھے یا جن پر یہ رہتے ہوتے تھے قوم سمود نے اس پر قبضہ کر لیا اور ان کو عصر نو تعمیر کر لیا یعنی دوبارہ سے ان کی تعمیرات کی شروع کرتی اور بہتین مانے قومیات جب اللہ کا ان پر عذاب آیا تو آپس میں تماغوں کے ساتھ یہ دھڑک سواز آتی تھی کہتے تھے اور یہ پھڑ جاتے تھے یہ دماغوں کے پھٹنے سے ایسا عذاب ان کے اوپر آیا کہ دماغوں کے پھٹنے سے یہ مرے اور اسی طرح پھر قوم سمود قوم سمود کے پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا تو پھر یہ بھی پھر آپ کو پتہ ہے ایک قوم تھی جو بندر بنا دی گئی تھی آپ یقین کریں اللہ باپ نے پتہ نہیں اللہ باپ نے ہماری نبی باہ السلام کی دماؤں کی وجہ سے ہمیں یہاں تک رکھا ہوا ہے ورنہ ہم کتنی عرصے سے ہیں کبھی ہم پر اتنا بڑا جاغ نہیں آیا کہ پوری کی پوری قوموں کو غارت کر دیا ایسے ملیا میٹھ کر دیا کہ کوئی آج تک کبھی اور قوم آد قوم سمود کی آج بھی مسالیں ملتی ہیں دعا کر دی ہوں کہ ہمارا کبھی بھی ان جیسا حال نہ ہو نہ ہمارا ابن خلف جیسا حال ہو نہ ہمان جیسا حال ہو کبھی بھی ان جیسے کوئی ساتھ ہمارا کبھی اٹھنا نہ ہو بس دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اچھی موت سب کو عطا فرمائے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں میرے اس علم کو پھلانے میں میری مدد کریں مجھے آپ لوگوں کی مدد کی بہت ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے ہمارے نبیوں کا پتہ لگے پیغمبروں کا پتہ لگے ٹھیک ہے میری باتوں سے اگر کسی کی بڑی تکلیف ہوتی ہے دلہ ذاری ہوتی ہے تو مجھے معاف کر دیں کیونکہ میجھے تکلیف ہوتی ہے اچھاتی ہوں جتنا میرے اندر دھرد چھوڑا ہے کاش آپ لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے اور آپ لوگ بھی اس درد کو پھلانے میں میری مدد کریں اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ